موسیقی نمشکہ دوستو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ میں انہیں صدیوں کے بارے میں بتاؤں کہ یہ صدی کیا ہے یہ بات آگے کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکریسٹ جرور کروں کہ پلیز سبسکرائب کا بٹن کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور میں جو جانکاری آپ لوگوں کو پہنچا رہی ہوں وہ آپ تک پہنچے دیکھئے مند کے پاس ایک ایسی پاور ہے اگر اس پاور کو جگہ لیا جائے تو ہم کوئی بھی الوکی کام کر سکتے ہیں جسے کی دنیا چہکت ہو جائے اسے صدی کہتے ہیں یا کرامات کہتے ہیں اگر شاشتروں کو دیکھیں تو وہ اسے کہتے ہیں ویبھوتیاں اور یہ دو درہ کی ہوتی ہیں ایک آتمک ہوتی ہے ایک مانسک ہوتی ہے لیکن جو چنچل لوگ ہیں جن کے مند ستھر نہیں ہے جنہیں اپنے آپ میں پرسدی چاہیے تو وہ اپنی سدھیاں جگہ کر اس سے الوکی کام کر کے جنتہ میں اپنی پرسدی پاتے ہیں اپنے آپ کو پوپلر کر لیتے ہیں یہ پرسدی پانے کے لیے یا دھانے قطرت کرنے کے لیے ان کا پریوک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب سدھیاں آتی ہیں ان سدھیوں کا بھکتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ جو بھکت ہوگا وہ صرف اپنی بھکتی میں اپنے پرماتما کے نام میں لیند آئے گا اسے وہ ان سدھیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ایسا نہیں ہے کہ بھکتوں کے پاس سدھیاں نہیں ہوتی پر وہ لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں ان سدھیوں کو پانے کے لیے تین طریقے ہیں آپ سب کو میں یہ ایک امول جانکاری دے رہی ہوں کہ ان سدھیوں کو پانے کے لیے تین طریقے ہیں سب سے پہلا دوائی دوسرا آتا ہے منتر اور تیسری آتی ہے کریا کچھ ایسی سدھیاں ہیں جنہیں ہم جڑی بوٹیوں کے سیون کر کے جگہ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں چیزوں کو دیکھنے کی ایک وشیش شکتی مل جائے گی ہماری وچار شکتی یا سمرن شکتی جو ہے وہ ایکڈم تیج ہو جائے گی ان اوشدیوں کا پریو کر کے ہم اپنی آئیو کو بڑھا سکتے ہیں شریر کو بلوان کر دیتے ہیں ایسی بہت سی اوشدیاں ہیں جس کے دوارہ ہم اپنے آپ کو ایک آگرتہ میں لے جاتے ہیں اور یوگی لوگ جو ہیں وہ اکثر اس کا سیون کر رہے ہوتے ہیں مجھے ان دوائیوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے لیکن کیونکہ جو جانکاری میرے پاس ہے میں وہ آپ تک مہچاؤں گی دوائیوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کونسی دوائیاں ہیں دوسری آتی ہے منتر اس دوسری منتر صدی کے بارے میں میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی پلیز میرے ساتھ جڑے رہیں میں یہ چپٹر پورا کروں گی اور آپ تک پہنچاؤں گی دھنی بات